اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائکا اکانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ مکس اچار کی ریسپی شیئر کریں گے آج کل سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں یہ سب سبزیاں آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہیں آپ اس اچار کو بنا کر چھے سے آٹھ مہینے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس اچار کے خاص بات یہ ہے کہ ہم اسے انسٹین بنائیں گے تو جس دن آپ نے بنایا ہوں آپ اسی دن اسے کھا بھی سکتے ہیں یہ ریسپی آپ کے لئے بہت ہی ہلپ فل ہونے والی ہے تو اسے پورا ضرور دیکھیں ریسپی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو پھر چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تین مولی لی ہیں جسے پیل کر کے اسے واش کر لیا ہے مولی کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے تین میڈیم سائز کی گاجل لی ہیں اسے بھی پیل کر کے واش کر لیا ہے سبزیوں کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو نہیں پسند آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایک چھوٹے سائز کا پھول گو بھی لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اسے واش کر لیا ہے اور یہ ہم نے ہری مٹر لیے اس سے اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے ہم مولی اور گاجر کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم مولی کے دو دو انچ کے ٹکڑے کر رہے ہیں اب جس شیپ میں چاہے مولی کو کٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو بیس سے کٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کے لمبے لمبے ٹکڑے کر لیں گے ساری مولی ہم نے کٹ کر لیے اور اسی طرح ہم گاجر کو کٹ کر لیتے ہیں گاجر مولی ہم نے کٹ کر لیے اور گیس پر ہم نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا پہلے سے تو پانی بوائل ہو گیا ہے ہم اس میں سبزیاں ڈالتے ہیں اور اسے میڈیم فلم پر ایک بوائل آنے تک پکا لیتے ہیں ہمیں اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے صرف ایک بوائل دلانا ہے اور مولی گاجر ڈالنے کے ایک منٹ بعد ہم اس میں گو بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سافٹ ہوتی ہے سبزیوں میں ایک بوائل آ گیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں سبزیاں سافٹ ہو گئی ہیں ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں گلانا ہے ہم اسے ڈرین کر لیتے ہیں ساری سبزیاں ہم نے چننی میں نکال لی ہیں اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں یا پنکھی کے نیکے سکھا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک ٹرے میں ایک کوٹن کا کپڑا ڈال دیا ہے اور اس میں سبزیاں پھلا دیئے ہیں تاکہ جو بھی سبزیوں کا پانی نکلے وہ کپڑے میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے اب کپڑے کی جگہ نیوز پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی سی موٹی والی ہری مرچ لیے اور اسے بیس سے سلیٹ کر لیا ہے یہ زیادہ کڑوی نہیں ہوتی آپ چاہے تو رگلر والی ہری مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے لسن لیا ہے اسے چھیل لیا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑے موٹے لسن کا ہوتا اور اسے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اب باقی کے مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو مین مسالے لیے ہیں اچار بنانے کے لیے یہ ہم نے 2 ٹیبل سپن باریک والی سرسولی ہے ہم اسے کلوز اپ دکھا دیتے ہیں اس والے اچار کے لیے آپ کو یہی رائی لینی ہوگی ہم اس کا دردرہ پاؤڈر بنا لیں گے اور یہ ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ لیے آپ 6 سے 7 سابوس لال مرچ بھی لے سکتے ہیں اور پھر رائی اور مرچ کو ڈال کر مکسر میں ایک بار گرائنڈ کر لیں 1 ٹیبل سپن ہم نے حلدی لیے ہم اسے تھوڑا سا روز کر کے ڈالیں گے اور 2 ٹی سپن ہم نے نمک لیا ہے نمک اچار میں تھوڑا زیادہ ہی پڑتا ہے 1 ٹی سپن ہم نے کلونجی لیے اور ہاف کپ ہم نے مسترڈ آئل لیا ہے اچار میں آپ سرسول کے تیل کا ہی یوز کریں اس کے علاوہ ہم نے ہینگ لیے سارے مسالے ہمارے پیسے ہوئے ہیں صرف سرسول کو ہمیں پیسنا ہے تو یہاں پر ہم اسے ایک خلل میں ڈال کر کوٹ لیتے ہیں چونکہ ہمیں اس کا دردرہ پاوڈر بنانا ہے آپ یہ کام مکسر میں بھی کر سکتے ہیں مکسر میں آپ اسے کچھ سیکنڈ کے لیے گرائنڈ کر لیں سرسول کا پاوڈر تو تیار ہو گیا اب ہم اچار بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حلدی کو تھوڑا سا روز کر لیتے ہیں گیس پر ہم نے ایک چھوٹا سا پین چڑھا دیا اور گیس کا فلیم آن کر دیا ہے گیس کا فلیم ہم نے بلکل لو رکھا ہے آپ کو یہ سٹیپ بہت دھیان سے کرنا ہے کیونکہ ہلدی بہت جلدی روز تو جاتی اور اگر یہ جل گئی تو اچار کا ٹیس خراب ہو جائے گا تو بیچ میں آپ گیس کا فلیم بند بھی کر سکتے ہیں اور ایک منٹ میں ہی ہلدی روز تو جاتی ہے ہلدی تو روز تو گئی ہم اسے سائٹ کرتے ہیں اور گیس پر ایک پین چڑھاتے ہیں پین گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں سرسو کا تیل ڈالتے ہیں اچار میں آپ کچھے تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم انسٹ اچار بنا رہے ہیں اس لئے ہم تیل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تاکہ اس کی سمیل نکل جائے آئل گرم ہو گیا ہے گیس کا فلیم ہم بل کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نورمل کر لیتے ہیں ایک منٹ ہوا ہے اور آئل تھوڑا سا نورمل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہنگ ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں کلونجی ڈالتے ہیں ہری میرچ چیٹ کرتے ہیں کچھ سیکنڈز کے لیے ہری میرچ کو ہم فرائی کر لیتے ہیں گیس کا فلیم ہم نے آف رکھا ہے گیس کا فلیم ہمیں آن نہیں کرنا ہے ورنہ ہری میرچ پک جائیں گی اور بس اب ہم اس کو اچار میں میکس کرتے ہیں سبزیاں بھی ہماری سوک گئی ہیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اب ہم اسے بول میں ٹرانسور کرتے ہیں اچار کو میکس کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا بول لیا ہے ہم اس میں سبزیاں ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ مٹر ایٹ کرتے ہیں ابھی سیزن کے مٹر ہیں تو مٹر کو ہم نے بوائل نہیں کیا ہے یہ ایسے ہی بہت سوفٹ ہیں ساتھی لیسن بھی ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ کٹی ہوئی لال میچ ڈالتے ہیں اور سرسو کا پاورڈر ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ بھنا ہوا ہلڈی کا پاورڈر ڈالتے ہیں 2 ٹی سپون نمک ڈالتے ہیں اب اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈالیں اب ہم اس کو میکس کر لیتے ہیں اس تیم ہم اس میں ہری میچ اور ہنگ والا تیل ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون وائٹ وینگر ڈالتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں یہ اچار دیکھنے میں جتنا کلر فول لگتا ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بنانے میں تو آسانی آپ نے دیکھی لی تو اس سردی بنائی اچار اور گرمیوں کے لیے بھی سٹور کریں اچار تو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب اگر دھوپ کا ٹائم ہو تو آپ اسے آدھے سے ایک گھنٹے دھوپ میں رکھ دیں اور پھر اسی جار میں سٹور کر لیں اور ہم اسے جار میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ سوکھے جار کا یوز کریں یہ اچھے سے ساف ہو اور اس میں بلکل بھی پانی نہ ہو سٹور کرنے کے لیے آپ اسے کبھی کبھی دھوپ میں رکھ دیں اور دو تین دن میں جار کو ایک بار ہلا دیں تاکہ اس کا آئل اوپر نیچے ہو جائے یہ اچار کسی بھی طریقے کا پراتھا ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سبزی کی بھی ضرورت نہیں لگتی ہے تو اس ونٹر میں بنائیں یہ چار اور کومنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہماری لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ